بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنے لگی ہوں پولر سیکرٹ آج کا لگ آپ کو بتا ہے کہ شادی وغیرہ کا سیزن اروج پر ہے اور ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے اچھا لگنا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ دونوں ریمڈی بنانے والی ہوں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہونے والی ہیں کیونکہ جب آپ اس ریمڈی کو استعمال کریں گی تو یقین مانے دولن کو چھوڑ کے لوگ آپ کو دیکھیں گے کیونکہ آپ کا چیرہ اتنا گلو کرنے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو فل واج کرنا آپ نے اور کوئی بھی سٹیپ اس میں مس نہیں کرنا تو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمٹس کر دیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں پہ ہم نے لیے پانچ چمچ کے قریب چاول لیے ان کو میں نے بھگو لیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے بھگونا ضرور ہے اسے یہ بہت اچھی سی پاکس جاتے ہیں چاول جب ہم بھگو ہوگے ان کو رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کوریان کی ہر ریمڈی میں یہ رائس استعمال کرتے ہیں یہ جیلد کے لیے ان کا پانی بھی بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جیلد کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اس کا پانی اور چاول جو ہیں جب یہ بوائل ہو جائیں تو آپ نے ایک برینڈر لینا ہے برینڈر میں ڈال کے اس کی اچھے سی پیسٹ بنا لینا ہے جی تو پیسٹ کے بنانے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم رو ملک ایڈ کریں گے اسی میں پیسٹ کے چاولوں کے ساتھ ہی رو ملک ایڈ کر دیں گے رو ملک آپ کو پتا ہے کہ جیلد کے لیے کتنا اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے سکین کے لیے رو ملک استعمال کرنا کچھا دودھ جو ہوتا ہے یہ آپ ویسے بھی الگا سکتے ہیں جیلد پر یہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں ہماری ایک اچھی سی پیسٹ بنگی یہ اس طریقے سے ہم نے پیسٹ بنا لی ہے تو اب اس سے جو ہم فل باڈی کے لیے بھی ہم ریمڈی بنائیں گے اور جو اویلی سکین ہے اس کے لیے بھی ہم ریمڈی بنائیں گے تو آج ہم دو ریمڈی بنا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم اویلی سکین کے لیے ریمڈی بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دیئے دو چمچ جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی وہ لیئے اور اس میں اپنے ملتانی مٹی ایڈ کرنی ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اویلی سکین کو دور کرنے کے لیے اس سے بہت اچھی سکین آپ کی ہو جائے گی ساف سکین ہوگی سموت سکین ہو جائے گی اور کھلی کھلی سکین آپ کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اس کی پیسٹ بنائے اس میں تھوڑا سا اور بھی جو ہے ملک کچھا دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک پیسٹ بھی آپ نے بنا لینا ہے اور اس کو پورے چہرے پہ ہاتھوں پہ اپلائے کر لینا اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے چہرہ دھو لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی جو آئلی سکین ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گی جی تو اب فل باڈی کے لیے جو ہم مساج بنائیں گے وہ ہے یہ دیکھیں دو چمچ ہم نے چاول لیے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیے گلیسرین گلیسرین آپ کو بتا ہے کہ بہت اچھی ہے اور یہ جو سکین کو نرم کرتی ہے آپ نے اس کی ایک سپیری ڈیٹ اپنے دیکھ لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنی گلیسرین کا ایک چمچ اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ بہت زبردست آج کے ہماری جو ریمڈی ہونے والی ہے آپ یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گی اس کو استعمال کر کے اتنی اچھی ہماری آج کی جو ریمڈی بننے ہو جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے باداموں کا آئل ڈالنا ہے ایک چمچ قریب اس میں باداموں کا آئل ڈال دیں گے اس ریمڈی یہ فول باڈی مساج کے لیے ریمڈی ہم بنا رہے ہیں تو دیکھیں باداموں کا آئل جو ہے وہ تو آپ کو بتائیے قدرتی طور پہ سکین کے لیے کتنا زبردست ہے اور یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہے وائٹننگ کیپسول یہ دو وائٹننگ کے کیپسول ہم ڈال دیں گے جتنی اپنے کریم بنانی ہو اتنے آپ ڈالیں یہاں پہ ہم ویٹمن ای کے کیپسول ڈال دیں گے دو وہ ڈال دیں گے دو وائٹنگ کے ڈال دیں گے یہ اتنی پاورفل ریمڈی ہے کہ آپ استعمال کریں گی تو آپ دعائیں دیں گی یہ اتنی اچھی ریمڈی ہے یہ ہر کوئی نہیں بتاتا یہ پولر سیکرٹ ریمڈی ہے جو استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ رائس جو کریم ہے یہ مہنگی مہنگی کریموں میں بھی ڈالتے ہیں تب ہی جا کے یہ کریمیں بنتی ہیں یہ بہت اچھی آپ گھر پہ کچھ ہی رقوں میں یہ تیار کر سکتی ہیں اور اپنا فیدہ اٹھا سکتی ہیں اور یہ سکن کے لیے گلوئنگ سکن کے لیے بہت زبردست ہے آج کی ریمڈی یہ فول باڈی پہ بھی لگا لیں آپ یہ بہت زبردست یہ کریم تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ ایک دفعہ لگائیں گی تو آپ بار بار اس کو بنائیں گی انشاءاللہ